السلام علیکم آج ہم کریجی بینگن اور کوفتے بنانے جا رہے ہیں آپ نے کبھی کھائے بھی نہیں ہوں گے سپیشل طریقے سے بلکل نئی ریسپی بنائیں گے تو اس کے لئے ہم نے ایک کلو قیمہ لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم ساری چیزیں اس میں چوپنگ مکسر جار میں ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں اسی کے ساتھ ہم نے یہ ایک انچ ادھا مہین کاٹ لیا اسے بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے اور ایک پیاز ہے بڑے سائز کا یہ بھی ہم اسی میں ڈالیں گے 5 سے 6 ہری میرچیں اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ہری میرچیں ادھرک اور پیاز ہم نے ڈال دیا تو ہم 2 ٹیبل اسپون چنے کا آٹا ڈال دیں گے یہ دیکھیں 2 ٹیبل اسپون ہم نے ناریل پوڑر لیا آپ کے پاس سابوت ہو تو آپ سابوت والا بھی کس کے ڈال سکتے ہیں یا تکڑے کر کے تو ہم نے یہ 2 ٹیبل اسپون لیا تو دیڑھ ہم اس میں ڈال دیں گے اور آدھا ہم گریری میں ڈالیں گے ہم 3 ہصے اس میں ڈال دیتے ہیں 2 ٹیبل اسپون لیا تو 3 ہصے ہم اس میں ڈال دیں گے کوفتوں میں اور ایک حصہ یہ ہم گریری میں ڈالیں گے 2 سے 3 ٹیبل اسپون ہم اس میں ڈال دیں گے 2 سے 3 ٹیسپون ہم اس میں ڈال دیں گے آپ 2 سے 3 ٹیسپون ہم اس میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو تازی ڈبل روٹی توڑ کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں 2 سے 3 سلائس یہ دیکھیں اور یہ آپ میدھا بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ چھوٹا سا چمچ ہے 1 ٹیسپون اور اس میں کچھ مسالے ڈال دیں 1 ٹیسپون ہلدی پورڑ ڈال دیں گے اس سے بھوتی اچھا سا کلر آئے گا ہمارے کوفتوں میں یہ کوفتوں کا قیمہ ہے اس کے ساتھ 1 ٹیسپون ہم اس میں لال میچ پورڑ ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسپون ہساپ سے ڈالیں نمک میرچ 1 ٹیسپون دھنیا پورڑ بھوتی اچھا بھوتی اچھا لگے گا 1 ٹیسپون ہم اس میں زیرہ پورڑ ڈال دیں گے 1 ٹیسپون زیرہ پورڑ ڈال دیں گے 1 ٹیسپون 1 ٹیسپون گرم مسالہ پورڑ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو سابود ڈال سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا دلدرہ سا رہ جاتا ہے موہ میں آتا ہے اسی لئے ہم نے زیادہ تر پی سیوی چیزیں نمک ڈال دیں گے 1 ٹیسپون نمک ڈال دیں گے کیونکہ گرہوی میں بھی جائے گا تو اس لئے جتنا کیما ہی اتنا نمک ڈالیں تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال دیں گے یہ ڈال دیں گے ایک مٹھی چھے منٹ ہمیں اسے پیسیں گے تاکہ قیمے میں ہماری پکڑ بن جائے دیکھیں ہمارا پیما جو اچھے سے پیس گیا ہے اور بند گیا ایک جگہ تو اس کے کوفتے بہت بڑیا سا بنیں گے بہت مزیدار آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کبھی کھایا ہی نہیں ہوگا بینگن کوفتہ تو آپ ہمارے طریقے سے درو بنا کے دیکھیں اسے کھول لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا بہترین سا ہمارا قیمہ بن کے تیار ہوا ایک دم چکنا ہو گیا یہ دیکھیں ایک دم سے ایسے لیس لیس سا ہو گیا ہمارے قیمے میں تو ہم اسے سب کو نکال لیتے ہیں ایک پاول میں گرہوی کینیا ہم نے دو چمچ اوئل لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ہم نے یہ دو پیازیں ہیں مہین پیج بنا ہوا ہے پیاز کا تو یہ ڈال دیں گے دیکھیں پیاز کو بھون لیتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے یہ کے ساتھ ساتھی گرم مسالے بھی ڈال دیتے ہیں ہم نے دو بڑی لائچی چھے سے ساتھ کالی میرچے لیے چھے سے پانچ لونگ ہیں اور یہ جواتری کے تکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے سے دو اور ایک یہ پھول چکری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹار گھول اور یہ پانچ چھوٹی لائچی ہیں تو یہ ڈال دیتے ہیں یہ دو تیز پتے ہیں دو سے تین دو اچھے سے ہم بھون لیتے ہیں میڈیا مارچ پر بھون لیتے ہیں دو دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اسے ملکے اپنے اکیے جنرے کے لیے ادھاگ لچن کا پیش ڈال دیں گے دیکھیں اسے بھون لیتے ہیں ملکے ملکے اور ملکے اپنے اکیے جنرے کے لیے دیکھیں ایک میرچ کمیرچ کچھ سکتے ہیں ملکے اکیے کچھ سکتے ہیں 2 ٹیسپون ہم ہری میرچ کا پیش ڈال دیں گے ایسی کے ساتھ ساتھ ایک ٹیبل اسپون ہم ٹیماتا پیوری ڈال دیں گے اسے مچھے سے مکس کر دیتے ہیں ہم نے ٹیماتا پیوری ڈال کے اس سے بھول لیا ہے تو ہم مسالے ڈال دیتے ہیں اس میں دیکھیں ایک چتھائی ٹیسپون ہم ہلدی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے جو بینگن کاٹ رکھے ہیں تو اس میں بھی ہلدی لگا رکھئے تو وہ کالے ہو جائیں گے اگرچہ ہم ہلدی نہیں لگائیں گے اور نمک لگائیں گے تو وہ پانی چھوڑ دے گا تو یہ ٹیپس ہے اور ملچے ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسپون ہم نے ڈال دیا ہے تو آدھا اور ڈالیں گے کیونکہ ہم نے ہری ملچ کا پیوری ڈال دیں گے ایک ٹیسپون ہم دھنیا کوڑر ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے گرہوی اور بینگن کے حساب سے تو ایک ٹیسپون ڈالیں گے اور کمے میں جو کفت کے ہم نے ڈال دیا تو اسی لئے تھوڑا سا اور ڈالیں گے ایک ٹیسپون ہم اس میں کشمیری لال میرچ پوڑر ڈالیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ ہم بھون لیں تو دو سے تین باری تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس اچھے سے بھون لیں گے جب تک ہمارا اویل اوپر نہیں آ جاتا ہے ہم اسے بھونیں گے اچھے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں یہ ایک ٹیسپون جو ہم نے ناریل روکا تھا کھوڑی ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے کشبو اور پیس بھیلکل الگ ہو جائے گا ایک دم جو مسالہ بھوننے کی نہیں رکھ دیا تو ہم اسے دوسرے چولے پر رکھ دیتے ہیں ادھر کوفتوں کی تیاری کر لیں دیکھیں دو سے تین باری پاہی ڈال کے ہم نے اچھے سے بھون لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اویل آنے لگا ہے اوپر تو اب ہم اس میں بھینگن ڈال دیتے ہیں ہم نے ایک کلو اور اس کا چھلکا اتار دیا ہے چھلکا اتارنے کے بعد ہم نے چھوٹے جیسے ملزی کٹ کر لیا چھوٹے بڑے جیسے ملزی کٹ کر لیا تو یہ ڈال دیتے ہیں تو اس میں ہم نے حلدی لگا کے رکھ دیا تھا تاکہ کالے نہ پڑے اور اگرچہ آپ نمک لگا کے رکھ دیتے ہیں تو اس میں پانی بہت چھوڑ دیتا ہے اور پھر بھی تھوڑے کالے کالے سے ہو جاتے ہیں لیکن آپ حلدی لگا کے رکھیں تو یہ بینگن خراب نہیں ہوں گے جب پانی بھل جاتا ہے تو پکنے میں بہت ہی ٹائم لگتا ہے اور اچھے بھی نہیں لگتے تو آپ اس جیس کا دھیان رکھیں اچھے سے مکس کر دیا دیکھیں ہم نے سب مکس کر دیا بینگن کو تو اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ بینگن ہمارے اچھے سے پک جائیں اور تھوڑے سے میج بھی ہو جائیں دیکھیں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے چھوٹا والا گلاس کیونکہ ہمیں خالی بینگن نہیں پکانا ہے تو اس میں ہمیں کوفتے بھی ڈالیں اس لیے ہم نے پانی ڈالا ہے اگرچہ آپ کو خالی بینگن ایسے پکانے مسالے کے بہت بڑیا لگیں گے آپ ضرور بنا کے دیکھیں اور ہم اس میں کوفتے ڈالیں گے آپ نے کبھی کھائی نہیں ہوں گے تو آپ بھی ضرور ہماری طریقے سے بنا کے دیکھیں تو ہم اسے دوسرے چولے پر رکھ دیتے ہیں ہم اسے دوسرے چلیں ہم دھکیں اور میڈیا مارج پر پکائیں گے یہ کوفتوں کا قیمہ تیار ہو گیا ہم نے باول میں نکال لیا یہ دیکھیں آپ اس کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بہت بڑیا سا تیار ہوا ہے تو آپ اپنے حساب سے چھوٹے بڑے جتنے آپ کو چاہیے اس کے حساب سے آپ بنا سکتے ہیں میڈیم سائز کے بنایں گے زیادہ بڑے نہیں بنایں گے تو میڈیم سائز کے ہی کوفتے بنا لیتے ہیں تو اسی میں ہی ہم فرائی کر لیں گے ہم نے تھوڑے کوفتے بنا لیا تو ہم نے یہ سالسو کا تیل رکھ دیا یہ سائز کے بنایا آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں تو ہم ہلکہ ہلکہ سے فرائی کریں گے آپ چاہے تو کچھا بھی ڈال سکتے ہیں یہ تھوڑے سے فرائی ہو سکتے ہیں تو اس میں چمچ چلانے میں آسانی ہو جائے گی اور نہیں تو چمچ نہیں چلتا ہے ابھی مت چلاو چمچ پر ٹوڑ جائیں گے تو اسی لیے تو ہم ہلکہ ہلکہ سے ہم فرائی کر لیتے ہیں بہت ہی بڑیہ سی خوش بہا رہی ہے ہمارے کوفتوں میں سے بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں بھی اور پیس میں بھی بہت ہی بڑیہ ہوں گے آپ یہ اپنے نہیں کریں گے بلکل نئی ریسپی ایک دم نئے طریقے سے دیکھیں تو ہم سارے کوفتے ایسے ہی سیکھ لیتے ہیں تو یہ ہلکا کلر جو آیا بلکل ایسا ہی کلر آئے گا سب پہ لائٹ کلر زیادہ کلر دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمیں بینگن میں ڈالنا ہے انہیں دیکھیں تو ایسا ہی سیک لیتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو در ہمارے بینگن پک رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے ایک چتھائی حصہ جو ہے اس کو اس نے فرائی کر رہا ہے اور جو ہے یہ بینگن کے ساتھ پکیں گے بہت ہی بڑیا سے ایسے ہی سارے سیک لیتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم کوفتے جو ہے ہلکہ ہلکے سے فرائی کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہی تھوڑے سے ہارڈ ہو گئے تو اب یہ بینگن میں جب ہم چمچ چلائیں گے تو ٹوٹیں گے نہیں کیونکہ بینگن ہے اور اس میں ٹوٹ جاتے تو پتہ نہیں چلتے اگر سے مسالہ ہوتا تو تھوڑی دیر اس میں پکا لو بینہ ہلایا تو وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو اسی لیے ہم نے فرائی کریں بینگن ہمارے جو ہے اچھے سے گل گئے آپ دیکھ سکتے ہیں میش ہونے لگے اور بینگن ہمیشہ بولیں جس میں بھیج نہ ہو ہلکا بینگن اور جو بینگن میں زیادہ بھیج ہوتے ہیں تو وہ ٹیسٹ میں اچھے نہیں ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں ہم نے کہی چیزیں ایسی ہیں جو آپ سب لوگوں کہنی ہیں جو ہے آپ سب لوگوں کو ہم نے کچھ یہ دیکھیں آج ہم نے کہی چیزیں ایسی بتائی ہیں جو آپ کے کچن میں کام آنے والی چیزیں ہیں یا جو بھی کھانا بناتے ہیں ان کے لیے ٹیپس دیئے ہم نے تو اس چیز کا دھیان رکھنا آپ ضرور اور یہ بینگن کوفتہ آپ نے کھائے ہی نہیں ہوگا ہمیں یقین ہے اور ہمارے گھر میں بھی کسی نے نہیں کھائے اسی لیے ہم کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی نہیں کھائے ہوگا آپ ضرور ہمارے طریقے سے بنا کے دیکھیں اور کھا کے آپ کو بھی بہتی اچھا لگے جو بینگن جو ہے ہمارے گلگائیں będziemy محش ہو گئے ہیں اب اس سے زیادہ آپ محش کریں تو آپ والے بھی محش کرنے کا ہوتا یا میش کر jus محش کر سکتے舍ا بھی بھی چمچس سے ہی گھوڑ دیا ہے اور اس میں پانی اب ہم اس میں کوفتے ڈال دیتے ہیں تو اس میں کوفتے ڈال دیتے ہیں اور اس میں کوفتے ڈال دیتے ہیں پھائی کرنے کا ارکاد ہے یہ بھی فائدہ ہے ایسے ہی آرام سے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے سارے کوفتے جو ہیں اس میں جماعتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس میں تھوڑا سا قطرہ جو ہے پانی کا ڈال دیں گے تاکہ جو ہماری گرہری میں یہ اچھے سے گل جائیں اور پک جائیں تو اسے ابھی چھیڑیں گے نہیں ہم بلکل بھی پانچ منٹ ہم اسے پکائیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں بس آدھا کپ کے قریب پانی ڈالیں جو کوٹتے ہیں وہ گل جائیں تھوڑا سا ہلا دیتے ہیں مسالے میں اور اسے میڈیم آج پہ دس سے بارہ منٹ کے نیے چھوڑ دیتے ہیں اور بیچ میں ہم چیک کریں گے دس سے بارہ منٹ کے بعد دکھاتے ہیں اسے ڈھگ دیتے ہیں دس سے بارہ منٹ کے نیے اور پھر دکھاتے ہیں میڈیم آج یہ دیکھیں کہ آپ دس منٹ ہو گئے ہیں آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے چھےڑا نہیں ہے بلکل بھی اب ہم اسے مکس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے یہ دیکھیں بہت بڑھیا سی خوشبو آ رہی ہے کھولتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اب یہ ٹوٹیں گے نہیں ہلکے ہاتھ سے ہاتھ مکس کر سکتے ہیں انہیں بہت بڑھیا خوشبو ہو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اویل آ گیا اوپر تو ہمیں انہیں اتنا پکانا ہے تاکہ یہ گل جائیں اچھے سے تو دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں گوش کو گلنے میں تو ہم کیونکہ یہ تیما ہے اور کھولے میں پکا رہا ہوں تو کوکر میں دس سے پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں تو اس میں یہ تیما ہے تو اس میں لگیں گے دس سے پندرہ منٹ پکنے میں بہت بڑھیا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اور کشبو بھی بہت ہی اچھے مصالوں کی بڑھیا لگ رہا ہے تو ہم انہیں پھل سے ڈھک دیتے ہیں دس منٹ کے میں چمچ چلا دیا ہمیں اوپر نیچے کر دیئے تو میڈیا مارچ پہ پھل سے ہم ڈھک دیتے ہیں اور دس منٹ کے بعد پھل دکھاتے ہیں آپ کو دے 20 سے 25 منٹ ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس میں چمچ آرام سے چلا سکتے ہیں بھوٹی بڑھیا سے بھوٹی بڑھیا آ رہی ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیں گے آپ چاہے تو آگے ڈال کے کھا سکتے ہیں آپ چاہے تو اس میں ہی ڈال دیں گرہ بھی بھوٹی بڑھیا سی لگ رہی ہے تو آدھا ٹی سپون ہم گرم مسالہ ڈال دیں گے اس میں کر دیتے ہیں ہلکے ہاتھ سے بھوٹی بڑھیا ہمارے بھوٹی 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 میں نے ہمارے بھوٹی 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 جب جو غوط بہت بڑیا ہے یہ آپ ضرور بنا کے دیکھیں ایک نئی ریسپی ہم آپ سب کے لئے لے کر آئے ہیں اگر چاہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر چاہ آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دبائیے گا تاکہ ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اسی لئے بیل آئیکن دبانا ضروری ہے سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور شیئر بھی ضرور کریے پھر ملتے ہیں اپنی نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کہنے اللہ حافظ